بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم سور فار کلینز آف ڈیمیجز ڈیو ٹو ڈیفیمیشن کے دعواجات کرتے ہیں جن کو عام زبان میں ازالہ حسیت عرفی یعنی کسی کی عزت پہ اگر حرف آتا ہے تو وہ اپنی عزت کے اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے جو دعواج دائر کرتا ہے اس کو ڈیفیمیشن سوٹ کہا جاتا ہے ازالہ حسیت عرفی اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے بنیادی طور پر کوئی بھی نقصان ہچانے والا فعل یا کسی جھوٹے بیان کی تشہیر ہوا وہ بیان زبانی ہو یا تحریری ہو یا اشاروں کی مدد سے ہو یا کسی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا جائے یا کسی کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کیا جائے کسی شخص کو دوسرے اشحاص کی نگاہوں میں زلیل کرنے کے لئے ان کی شہرت کو اداغدار کرنے کے لئے ان پر مذاق اڑانے کے لئے ان پر تنس کرنے کے لئے پھکتی کسنے کے لئے نفرت پہلانے کے لئے یا بے اشتی کرنے کی غرض سے کیا کیا کوئی بھی نقصان دے فعل یا جو تابعہ جو کسی بھی صورت میں کیا گیا وہ دیفیمیشن کے زمرے میں آئے گا دیفیمیشن کی جو سٹیچوت کے اندر دیفیمیشن ہے وہ دیفیمیشن ایکٹ 2002 میں بھی کی گئی لیکن اس سے پہلے پاکستان پینل کورڈ کی سیکشن 499 اس میں دیفیمیشن کی تعریف کی گئی اس میں کہا گیا کہ جو کوئی شخص الفاظ کے ساتھ یا ایسے الفاظ جو بولے جائیں یا جو پڑے جائیں ایسے الفاظ اس وجہ سے ادا کیے جائیں اشاروں کے ذریعے سے نظروں کے ذریعے سے یا موں کے کوئی نمونہ بنا کر کوئی الزام لگایا جائے کسی قسم کی تشریر کی جائے اس نیت کے ساتھ اور جان بوجھ کر کہ اس الزام کی وجہ سے فنا شخص جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کے خلاف یہ فقطی کسی جا رہی ہے کہ جس کے خلاف یہ تنس کیا جا رہا ہے اس کی نیک نامی کو نقصان پہنچے گا تو اس ایکشن کو ڈیفیمیشن کہا جاتا ہے ڈیفیمیشن کی ڈیفیمیشن سے جو اس کی اقسام سامنے آتی ہیں وہ دو ہیں ایک ہے زبان کے ساتھ دوسرا ہے تحریر کے ساتھ زبان کے ساتھ اگر ڈیفیمیشن کی گئی ہے تو اس کو سلینڈر کہا جاتا ہے اور اگر تحریر کے ساتھ ہے کوئی مضمون ریکارڈ ہو گیا ہے کوئی کارٹون بنا دیا گیا کوئی مووی بنا دی گئی کوئی خاکہ بنا دیا گیا تو یہ تمام چیزیں تحریری ڈیفیمیشن کے اندر اس کو لائیبل کہا جاتا ہے اس کے اندر فعل کریں گی لائیبل کے حوالے سے بڑا مشہور کیس تھا ایرینہ ورسیز موٹرو گولڈ وینو میئر پکچرز یہ روس میں یہ کیس تائر کیا کہ آپ اس کیس کی پروپوزیشن اس طرح تھی کہ رشیہ کی ایک شہزادی تھی ارینہ اس کا نام تھا بڑی خوبصورت شہزادی تھی اس نے میٹرو گولڈ وینو میئر پکچرز کے خلاف ڈیفیمیشن کا ایک سوٹ فائل کیا اس نے کہا کہ ایک فلم بنائی گئی وہ فلم کا نام تھا رس پوٹین ایز دا میڈ مونک رس پوٹین جو ہے وہ ایک مشہور مذہبی بندہ تھا جو مذہبی بروپیہ کا کردار ادا کرتا تھا رس پوٹین اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ شہزادی ارینہ کو رس پوٹین نے اغوا کر لیا ہے اس فلم میں شہزادی ارینہ کا کردار اس وقت کی ایک مشہور اداکارہ نتاشا جو اس کا نام تھا اس نے ادا کیا تھا تو اس فلم کو دیکھ کے ارینہ نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت خراب ہوئی ہے کہ شہزادی ارینہ جو ہے وہ اغوا کی گئی اور وہ مغویہ تھی جس سے شہزادی کی شورت کو نقصان پہنچا ہے تو اس بنا کے اوپر شہزادی ارینہ کے حق میں اس جو میٹرو گولڈ ویر میر پکچرز تھیں جو مدہل ہے اس کیس میں اس کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ کو ڈگری کیا گیا تھا سیم ایسے ٹیس یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے بیس فی صدی کے آغاز کی بات نمت کو بتا رہا جار گورنمنٹ انیس سترہ صرف کے دورانی کا یہ کیس تھا تو آج کے دور میں پاکستان میں بھی دیفیمیشن جو سوٹ ہیں وہ باقاعدہ اگر اس کو توجہ دی جائے اور باقاعدہ اس کو پرسو کیا جائے تو وہ بگری کیے جا سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ تحریری دیفیمیشن کے اندر یہ بات پہلی ہے کہ بیان جو دیا جا رہا ہے وہ جوٹا ہو اور پرمانیٹ فارم میں تحریر جو کیا گیا جو مووی بنائی گئی جو خاکہ بنایا گیا وہ اس کی اشعات مسلسل ہو یہ نہ ہو کہ وہ پس کر کے ایک سائیٹ پہ کر دیا جائے ایسا نہیں ہے اور وہ جو بیان ہے مستقل نویت کا وہ دیفیمیٹری ہو جو مدعی ہے مقدمے کا وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس بیان کی وجہ سے اس کی شکرت کو نقصان پہنچا ہے اس کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ چلینڈر جو ہے اس میں جو بیان ہو وہ تہہین امیز ہو اس بندے کی بیزتی ہوئی ہو اور وہ بیان جوٹا اور بیبنیات ہو بیان اس مدعی کے بارے میں ہو جو یہ ثابت بھی کرے گا کہ اس نے یہ بیان دیا اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا اس کی شہرت کو نقصان ہوا اور وہ بیان باقاعدہ دیا گیا اور یہ مدع الہہ کی طرف سے شاہہ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس بندے کو نقصان ہوا اس کی شہرت کو یہ تھے چند ایک چیزیں جو زبانی اور تحریری ڈیفیمیشن کو الوبریٹ کر رہی تھی اب انسی دعویٰ کے اندر وہ الفاظ جن سے ڈیفیمیشن ہوئی ہے وہ بیان جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے جانے ضروری ہیں آپ وہ کنورٹیڈ کاماس کے اندر وہ لکھیں کہ اس نے فلا وقت فلا لوگوں کے سامنے مجھے یہ کہا جو کہا اس کو انورٹیڈ کاماس لکھ دے تاکہ ڈیفیمیشن کا اندازہ لگایا جا سکے اور اس ڈیفیمیشن کے جو بیان ہے اس کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے مدعی اپنی حسیت اور اس کا سوسائٹی کے اندر جو مقام ہے جو حصت ہے اس کو بیان کیا جائے جو حراب ہوئی ہے کسی شخص کو گالیا نکال نا بد کلامی بد زبانی جو کی عشقی کی ہے اس سے اس کی ذت نفس جو جھٹکہ پہنچا ہے جو وہ متاثر ہوا ہے یہ تمام چیزیں اس ارضی دعوے میں لکھنی لازمی ہے اگر آپ وہ نہیں لکھ رہے تو دعوی نہیں ہوگا بنیادی طور پر دیفیمیٹری سورس ایک ٹیکنیکل سورس ہیں جن کے پرنسپلز ایک کیس لامے بیان کیے گئے ہیں وہ جو دیفیمیشن ایکٹ ٹو تھابن ٹو سے بہت پہلے بیان کیے کہتے لیکن وہ سیکشن فور نائنٹین نائن جو ہے ٹی پی سی کی اس میں جو دیفیمیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیے گئے تھے اس کے بعد کسی نوجوان کے اوپر تحمت لگانا کسی عورت کے اوپر کوئی بد چلنی کا الزام لگانا جیسے عام طور پہ طلاق میں کہا جاتا ہے کہ یہ بد چلن عورت ہے اس وجہ سے میں اس خطو ہو اور اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ دیفیمیشن کے سوپ کو فائل کر سکتی ہے اس مجھے کیونکہ وہ لائیبل میں تحریری طور پر سامنے آگیا اور وہ لوگوں کو پتا چلا جس کی وجہ سے اور اس کے بعد معقول حرجانہ جو ہے اس کا دعویٰ لگری کیا جاتا ہے کہ یہ اس بندے کی اس حرکت کی وجہ سے اس دیفیمیٹری سٹیٹمنٹ کی وجہ سے عزت خراب کوئی خاندان پر اثر انداز ہوا اور اس وجہ سے کچھ معقول جو حرجانہ حرجانہ ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کلین اور دیلی بھی ہو جاتا ہے یار لکھنے کے قابل بات ہے کہ جو دیفیمیشن ایکٹ ٹو تھاؤزن تھو ہے ایک سپیشل لا ہے جو کہ سپیشل ڈیمیجز کو ڈیل کرتا ہے سپیشل ریمیڈیز پروائیڈ کر رہا ہے ہم کو اور کسی جج کے متعلق غلط یا جوٹے الزامات لگانا جس طرح آج کل جل سے جلوسوں میں لگائے جا رہے ہیں یہ تمام دیفیمیشن کے زمرے میں آئیں گے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیفیمیشن سوٹ میں ہم کامجاب ہوں تو پہلی بار ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے جو دیفیمیٹری سٹیٹمنٹ ہے اس کو لازمی لکھنا ہے دیفیمیٹری سٹیٹمنٹ کو لازمی لکھیں انورٹیڈ کاماز میں لکھ دیں تاکہ دیفیمیٹری سٹیٹمنٹ سامنے آ جائے جس کی وجہ سے اس بندے کی عزت کو حرف آیا ہے اور وہ بندے کا معاشرے میں جو مقام ہے اس کو لازمی لکھیں اس خاندان کی کتنی عزت ہے معاشرے میں اس کو لکھیں اس دیفیمیٹری سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس بندے کے بزنس کا اتنا نقصان ہوا ہے اس میں ہر جانے کی تفصیلات چوہیں وہ الگ الگ زمرے میں صاف صاف بیان کرنی چاہیے یعنی آپ ایک چیز کو بیان کریں کہ ذہنی طور پر اتنا نقصان ہوا میڈیکل اتنا نقصان ہوا بزنس میں اتنا نقصان ہوا خاندان کی عزت اتنی خراب کوئی خاندان کے فلا فلا لوگوں کے فلا فلا بزنس ہیں ان کا اتنا تو اگر بیجتی کی وجہ سے اس کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے اس کی آمدنی پر یہ بات اثر انداز ہوئی ہے تو یہ معقول ہر جان نکلیم کیا جا سکتا ہے ایک ایس لات میں پڑھ رہا تھا نائنٹین سیمونٹی سری پی سی آرل جم ایٹین نائن پیج تھا اس میں باقاعدہ طور پر ایک جج ایک وکیل صاحب کے خلاف اس کو کیا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ حضہ مار بکا ہے اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو میڈیکل ڈیکٹرز کرتے تھے تو ان کو باقاعدہ سلیمجیس جو ہیں وہ کیا گیا کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ عورتو کا ساتھ گلت تعلق رکھتا ہے یہ اس طرح ہے اس طرح داکٹر صاحب نے ایک کلیم سوٹ فائل کیا جو ان کے ہاتھ دیکھ لی کیا گیا تھا یہ تمام چیزیں ایک کیس لہ ہے نائنٹین سیونٹی پی لہور ہائی کوٹ کا پیش ہے اس میں واضح کیا گیا ہے اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے کہ مدع جو ہے جو فائل اس کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ مختلف قسم کے دیفنس لے گا مختلف قسم کی بلیس لے گا اس پر کہ سکتا ہے کہ میں نے جو بیان دیا ہے وہ بلکل جائز دیا ہے میں نے فیر اور بون افائید کومنٹ کیا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے میرے پاس اس کی پریویلج تھی جیسے ارکان اسمبلی کے پاس اداروں کے پاس ہوتی ہے پریویلج ہے میرے پاس اس کے بعد پارلیمنٹ پروسیڈنز کے دورانی میں اگر کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے فوجی عدالتوں کی کاروائی کے دورانی میں دیفمیشن ہو جاتی ہے جو سٹیٹ کی کاروائیاں ہوتی ہیں مثلا ڈی سی صاحب یا ایسی صاحب یا کمیشنر کسی شخص کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے پبلک انٹرسٹ کے لیے کامن انٹرسٹ کی پروٹیکشن کے لیے کہ یہ بندہ برا ہے اور لوگ اس سے واضح ہو جائیں لوگوں کو سمجھ لگ جائے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بات جائے تو فیئر اینڈ ایکوریٹ جو ہے اس طرح کے وہ مختلف اپنی دیفنس اور پلیز لے سکتا ہے سیکشن تھارٹین جو ہے دیفرمیشن ایکٹ دو ہزار دو کی یہ بات نہیں کرتی ہے کہ سوٹ فار کریم آف ڈیمجز فار ڈیفرمیشن جو ہیں ایسے مقدمہ جات جو ہیں جسٹک جج کی عدالت میں دائر ہوں گے جس جسٹک جج کی گئی ہے اس کے دائرہ اکار کے اندر جو بھی جگہ کے دائرہ اکار میں جسٹک جائز آتے ہیں وہ اس کی عدالت میں یہ چلے گا اور دوسری عدالتوں کو یہ دائرہ اختیار خاص نہیں ہے جسٹک جج کے علاوہ کوئی اور جائز سوٹ نہیں سن سکتے یہ بات واضح کی گئی اکی اسلام 2008 وائی الار پیج ہے ڈبل ڈو تھری میں اس کے بعد جس جگہ کے اوپر دیفی میشن کی گئی ہے اس جگہ کی جورس دکشن میں جو جسٹک جلسہ باتیں ہیں ان کو احتیار سماعت حاصل ہے ان کے علاوہ کسی اور کو احتیار سماعت حاصل بلکل نہیں ہے یہ بات کہی گئی 1981 پی ڈی کے پیش ہے 515 میں اس کے بعد ایسے الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں جو بیشتی جن کی وجہ سے کی گئی ہے جو الفاظ جن کی تحریر میں لائے گئے ہیں وہ تمام باتیں اس سوٹ کے اندر واضح کرنی چاہیے ہی تک کمیس جو الفاظ ہیں وہ دورانے سماعت مقدمہ اس جو قریڈنگ ہے اس کا حصہ ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں واضح کی گئی ہیں اور ان پرنسپلز کو اسٹیبلش کیا گیا ہے 2006 واہ اللہ پیج ہے 1623 میں اس کے بعد جو defamation کے claim for damages جس کا تعلق ہے تو اس کے اصول جو واضح کیے گئے کہ وہ اس حصیت سے ہوگے جتنی مالی حصیت اس بندے کی ہے جو مدعی ہے اور جو مطالعہ ہے دونوں پارٹی اس کی مالی حصیت ہوگی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ اتنے جوکیں ہیں کہ یہ اس بندے کی سٹیٹمنٹ کی پوزیشن کیا ہے اور کیا یہ اس کو کار سکتا ہے کمپنسیٹ یا نہیں کار سکتا کار سکتا ہے تو کس حد تک کار سکتا ہے حصیت کے عزت کے ہرجانی کا تائین کرنے کے جو پرنسپل انٹرپرٹ کیے گئے ہیں وہ 2006 YLR پیج ہے 1628 میں اور 2007 CLC پیج 1960 اور 2007 CLC پیج ہے 941 اس میں یہ سارے انٹرپرٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد عرضی دعوے کے اندر اس رنجش کا ذکر یا اس وجہ اناد کا ذکر لازم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ دیفیمیٹری سٹیٹمنٹ پاس کی گئی ہیں خواہ زبانی خواہ تحریری طور پر لازمی لکھنا چاہیے کہ چاند دن پہلے اس بندے کے ساتھ میرا یہ پھڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ دیفیمیٹری سٹیٹمنٹ پاس کی ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ بندہ ہے یہ دو نمبر ہے یہ بندہ گندہ ہے یہ بندہ ٹاؤوٹ ہے یہ بندہ یہ ہے اس کو لازمی لکھنا چاہیے بیان کرنا ضروری ہے اس کی منٹین ایبیلیٹی سوٹ کے لئے یہ بات تہہ کی گئی تھی ٹو تھاؤن ٹری نیل آر پیش ہے ایٹی نائن میں اگر کسی عورت کے کردار کے اوپر شک کیا جائے اگر کسی مرد کے کردار کو ہٹ کیا جائے تو یہ ساب چیزیں ہٹ کے عزت کے دیفیمیشن کے زمرے میں آئیں گی اس کے بعد کسی شخص کو اگر ٹاؤٹ کہہ دیا جائے کہ یہ فلا بندہ تو پولیس کی ٹاؤٹ کی کرتا ہے تو یہ چیز بھی باقاعدہ ہٹ کے عزت کے زمرے میں آئے گی ٹیفیمیشن میں آئے گی اور وہ باقاعدہ اس پہ عدالت کا اپنی دنس لے گی اور اس بندے کے خلاف جاری کرے گی یعنی کسی شخص کی ساخ کو کسی شخص کی مشہوری کو کسی شخص کی عزت نفس کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی لفظ کوئی بھی اشارہ کوئی بھی جو پوسٹ چراب بناتے ہیں موں کا بنا لیں کوئی اشاروں کا بنا لیں آنکھوں کے ساتھ کوئی اشارہ کی دور تمام چیزیں خط کے عزت میں شمار ہوں گے یہ بات واضح بھی کی گئی 2004 PLD لاہور ہائی کوٹ پی 7 میں اور اس کے بعد اگر محلہ فائد انٹینشن یا بغز یا کینہ کس وجہ سے یہ دیفیمیٹری الفاظ استعمال کی گئے یہ تمام جنہیں بیان کرنا ضروری ہیں اور یہ دیفیمیشن کس حادثہ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے نقصان کتنا ہوئا ہے اس تمام چیزیں اس دعوی کے اندر لکھنا ناظر ہیں اور اس کو واضح کیا گیا فتح 9 پیش ہے 3 1 7 میں اب ہم آجاتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہی ہے کہ جہاں پہ یہ دیفیمیشن ہوئی ہے اس کو اسی جورسٹکشن میں یہ کیس دائر ہوگا اور یہ جو سمال کوٹس ہیں ان میں یہ قطی صورت کیس دائر نہیں ہو سکتا اور دوسری اہم بات یہ ہے یہ سکشن 13 ہے دیفیمیشن ایکٹ 2002 کی اور سکشن 12 جو ہے سکشن 12 دیفیمیشن ایکٹ 2002 یہ واضح کرتی ہے کہ جب کوئی دیفیمیشن کا علم ہو جائے دیفیمیشن کیا پتا چل جاتا ہے کہ فلا بند نے میری بیستی کی ہے تو ویڈن جو ہے ٹائم ہے چودہ دن کا نوٹس جو ہے نا کالیگل نوٹس آپ نے دینا ہے دیفینڈنٹ کو مدالعہ کو کہ آپ نے فلا جگہ فلا وقت میں میری بیستی کر دی آپ نے یہ اشارہ کیا تو میری بڑی بیستی ہو گئی ہے تو اس بیستی کی پیدا پر میں آپ پہ یہ اتنا میرا نقصان ہو گیا اور میں یہ حرجانہ آپ سے کلیم کر رہا ہوں اور مجھے دیں یہ سیکشن ٹویل جو ہے دیفرمیشن ایکٹ ٹو تھاؤسن ٹو یہ پابندی لگتا ہے کہ آپ چودہ دن کا نوٹس لازم دیں گے آگی معاملہ آتا ہے کوٹ فیس کا اب دیفرمیشن کا جو آئید کی جائے گی کوٹ فیس ایکٹ کے تحت جو کہ مالیت مقدمہ کی مطابق کی جتنی مالیت کا مقدمہ ہے کوٹ فیس ایک سیور بان آپ کو پتہ ہی ہے پچیس ہزار تک تو ویسے چھوٹ ہے میکس پندرہ ہزار تک ہے یعنی پندرہ ہزار سے زیادہ کوٹ فیس نہیں لگتا اور اگر دو لاکھ سے اوپر اور لا محدود اموم تک ہے تو پندرہ ہزار کا لیکن یاد رکھئے کہ اگر پچیس ہزار روپے سے اوپر ہو اور دو لاکھ روپے سے چھوٹا ہو مالیت دعویٰ تو جو کوٹ فیس ہوگی اندر سیکشن سیون ون وہ ساڑھے سات پرسنٹ کے حساب سے چارچ کی جائے اس کے بعد سوٹ ویلویشن کے حالے سے سوٹ ویلویشن جو ہے سوٹ ویلویشن ایک جو ہے اس کی سیکشن ہے ایٹ وہ کہتا ہے کہ مالیت بغرض سمات مالیت بغرض کوٹ فیس ہی متصور ہوگی جتنی کوٹ فیس کوٹ فیس کے لیے مالیت رکھی گئی ہے اتنی مالیت ہی جو رکھی جائے گی یہ سیکشن ایٹ ہے سوٹ ویلویشن ایک کی سیکشن ایٹ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیمیٹیشن کی تو عام طور پر سپیشن جو لاح ہے اس میں جو واضح کی گئی ہے لیمیٹیشن وہ چھ ماہ تک کی گئی ہے بہت صورتوں میں لیکن عام طور پر جو لیمیٹیشن ایٹ منی سو آٹ کی سیکشن ڈیمیجز کو کلین کرنے کے لیے ہم سامنے آتی ہیں وہ ہے سیکشن 24 اور 25 کے لیمیٹیشن کتنی بنتی ہے اب اس حساب سے دیکھا جائے تو لیمیٹیشن وان نیر بنے گی لیکن جو اگر ہم جا رہی ہیں سو آف ڈیمیجز کے لیے ایٹ آن بی آف ڈیفیمیشن انڈر ڈیفیمیشن ایٹ دو ہزار دو تو پھر لیمیٹیشن سکس منت میں جائے گی اور اگر ہم کمپنسیشن اور ڈیمیجز ویسے کلین کر رہے ہیں تو آرٹیکل 24 اور 25 جو ہی لیمیٹیشن ایٹ کی وہ اس کو ڈیل کرے گی سو فار ملیشیس پرسیکوشن کو بھی ہر جانے کے اگر دعوی جات ہیں تو وہ وان ایر تک جا سکتی ہے تو یہ چند ایک باتیں تھیں جناب جو ہم دیفرمیشن سو کو فائل کرتے ہوئے ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جناب ہماری بیزتی کی ہے اور اس بیزتی کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہوئا ہے اور اس نقصان کو پورا کیا جانا کریمی انصاف ہے لین جی یہ چاند ایک چیزیں تھی جناب جو میں باز ایک کتما چاہتا تھا لوڈ شیڈنگ بول جاتا ہے لین تائم ہوگا ہے کوٹ میں جانے کا موسیقی